کافی ویت کرن کے ریسنٹ اپیسوڈ میں ارجن کپور اپنی کزن سونم کپور کے ساتھ کرن جوہر کے گیس بنے تھے اس دوران ان نے ملائکہ ارورا کے ساتھ اپنے رشتے پر کھل کر بات کی ارجن نے بتایا کہ ان کے گھر میں لگ بھگ سب کو پتا تھا بس ان کی دادی کو سب سے آخری میں اس رشتے کے بارے میں بتا جلا کرن جوہر نے بتایا کہ جب ملائکہ ارجن کی دادی سے مل کر آئی ہی تو یہ ان کے لئے بڑا دن تھا اس بارے میں ملائکہ نے کرن کو بتایا تھا ارجن کی خوشی سے خوش ہیں سونم ارجن کپور نے کافی ویت کرن میں اپیسوڈ میں بتایا کہ انہوں نے اپنے آس پاس کے لوگوں کے آدھر کی وجہ سے ملائکہ کے ساتھ رشتہ اوپن کرنے میں وقت لگایا ہے ان کی کزن سونم نے کہا کہ ملائکہ کے آنے کے بعد ارجن کی زندگی میں اسٹیابلٹی آ گئی ہے ان کا بھائی خوش ہے وہ بہت خوش ہیں گھر والے آسانی سے ہو گئے رازی ارجن نے بتایا کہ ملائکہ ارورا کو اپنی دادی نرملا سے سونم کپور کے گھر پر ملایا گیا تھا انہیں اس رشتے کا آئیڈیا تو تھا لیکن ملائکہ سے ملنے کے بعد چیزیں آسان ہو گئیں انہوں نے رشتہ سوئی کار کر لیا کرن نے ارجن سونم کو بتایا کہ محیب نے ایک بار کہا تھا کہ نرملا آنٹی دن رات ایک خاص ٹی وی چینل دیکھتی رہتی ہیں اس سے پہلے کہ ارجن ملائکہ کے بارے میں اس چینل سے پتا چلے بہتر ہوگا کہ ارجن ان کو خود بتا دیں ارجن نے یہ بھی بتایا کہ وہ ملائکہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو سب سے یہ امید نہیں کرتے کہ لوگ اسے آسانی سے ایکسپٹ کر لیں انہوں نے خود سے جڑے لوگوں کو اس بات کے لیے رازی کرنے کے لیے دھیرے دھیرے قدم بڑھائے ارجن نے بتایا کہ پورا پریوار رازی تھا سب نے بولا کہ اتنا مسوچو بس دادی سے ملوانا آخری سٹیپ تھا دیش و دنیا کی ہر اپڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں